بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل اور آپ دیلی میدان دیکھ رہے ہیں پشاور میں دو روزہ انٹرنیشنل سولر ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے میرے ساتھ انجنئر عباد اللہ جان موجود ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ اس ایکسپو میں کیا کیا ایک چٹ تلے نیچے سہولیات ہیں کیسے لوگ یہاں پہ ایویرنس حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں فیملیز آ رہی ہیں مرد اور خواتین کی بڑی تعداد آ رہی ہے اور اس چٹ کے نیچے کیا کیا ہے انجنئر صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا پاکستان میں جو انرجی کرائیسز ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شمسی توانائی کی طرف لوگ پلٹ رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو خصوصاً نئی علاقے کے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس فیلڈ میں کیا کیا نئی اجازات ہوئی ہیں کیا کیا نئی سہولیات جو ہیں وہ ایبل ایبل ہیں کیا اس ساری ایکسپو میں ایک چٹ کے نیچے یہ ساری معلومات مل سکتی ہیں بسم اللہ الرحمنیم جس طرح آپ نے بھی واضح کی کہ ایک چٹ کے نیچے مختلف قسم کی کمپنیز آئی ہوئے ہیں اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب کسٹرمز آتے ہیں ڈیفرنٹ فیملیز آتے ہیں تو ایک چٹ کی نیچے ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں ان کو پوری کے پوری انفرمیشن مل جاتے ہیں اگر ان کی کوئی اگر کوئی کوئی اگر ہو جس طرح جس طرح میں ایک انجنئر ہوں ٹیسلا کو ریپریزن کرتا ہوں تو اس طرح بہت ساری کمپنیز کی بہت ساری انجنئرز آئی ہوئی ہیں ان کی ٹیکنیکل پیسٹنز جو ہوتی ہیں جو ان کو پرولمز آتی ہیں وہ بھی سال ہو جاتے ہیں اور پھر سب سے بڑا جو ان کو فائدہ ملتا ہے کہ جو کمپنی ہے ان کو ڈاریک لیے ان کی ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ فائدہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایونڈز جو ہے مہینے میں اگر نہیں تو دوسری مہینے یا ہر تین مہینے بعد اس طرح کی ایونڈز ہونی چاہیے ہیں اور اس میں جب ہم سولر انرجی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن صرف وہ چت کے اوپر ایک پینل لگے ہوتے ہیں اسی طرف چلا جاتا ہے کہ جی اس میں صرف یہ چیز ہے اس میں باقی بہت سارے پرویٹس میں نے دیکھے ہیں کیا کیا ہے یہاں پر؟ اصل میں اس طرح یہ جو دیبینڈ کرتے ہیں کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کیا ہے ہم کسٹمر کی ڈیمانڈ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی مطابق جو اس کی فائننشل وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر اس کو اچھی طریقے سے اس کو سلوشن پرویٹ کرتے ہیں جس طرح آپ نے پہ باز دی کہ ہم سولر کے جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہی بات آتے ہیں کہ اوپر سولر لگاؤ نیچی بیجرے چلاو بات ختم اب دنیا جو ہے بہت آگے جا رہی ہے ٹائم ٹائم کے ساتھ نیٹ میٹرنگ کا کنسپٹ ہے وہ بھی آلموس ختم ہونے والے اور اس کے پاس جو ایک گراس میٹر آ رہا ہے ہمارے پاس ابھی فیصلہ والوں نے ایک نیا انوٹر اس کنسپٹ کو ذہن میں رکھے ہوئے وہ اس کی طرف جا رہا ہے کہ گراس میٹرنگ اگر گورنمنٹ گراس میٹرنگ کے طرف جائے تو ہم کس طرح جو آبیسی جیتی بھی نیٹ میٹرنگ لگی ہوئے وہ تو سارے آلموس ختم ہو جائے ہیں بھی ہے اور ٹھوڑی سی ڈیفرنس ہے اس میں فرسٹ اس طرح ہوتا تھا کہ نیٹ میٹرنگ میں جب یونٹس آپ وابڑا کو دیتے تھے آف پیک آورز میں جو دین کی ٹائم پہ آپ جتنی بھی یونٹس آپ یوز کرتے ہو نیسی گھر میں یا آپ کے آفیس وغیرہ میں تو آپ کو آف پیک ٹائم میں آپ یونٹس اور یونٹس وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتے ہیں اب گورنمنٹ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ ہم نیٹ میٹرنگ کو ختم کریں اور گراس میٹرنگ کی طرف جائے اس میں یہ ہوگا کہ پیک آورز اور پیک آورز کی جو ریڈ سے وہ ڈیفرنڈ ہو گئے تو یہ کنسپ جو ہے ابھی ختم ہونے والا ہے یہ نیٹ میٹرنگ کا تو ٹیسلا والوں نے بھی اس طرح کی اس کنٹیپ کو سوچ میں رکھتے ہوئے گراس میٹرنگ کی اے آئی وہاں پہ ہمارا انوٹر لگا ہوا ہے اے آئی سے ریلیٹڈ آٹیفیشل ریلیٹڈ ایک انوٹر جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں جو کہ اس کنسپ پہ بحث ہوگا کہ جب آف پیک آئیم ہوگا یا پیک آورز ہوں گے اس میں جگہ آپ ہیوی لوڈ لگاتے ہو یا لوڈ لگاتے ہو تو وہ خود ہی اس چیز کو منیج کریں گے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بالکل دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ ہمیں سمجھائیے ہمارے دیکھنے والوں کو بھی سمجھائیے کہ یہ کیا چیز ہے سر یہ جس طرح میں نے ادھر بات کی کہ نیٹ میٹرنگ ختم ہونے والے اور گراس میٹر جو ہے وہ گورمنٹ سوچ دے کہ ہم اس کی طرف جائے تو یہ آپ دیکھ لیں اے آئی آٹیفیشل انٹیلیجنس یہ انوٹر اٹسلو ڈیفائن کریں گا کہ یہ ابھی پیک آورز پہ یہ ساری یونٹس چل رہی ہیں اور یہ آپ پیک آورز پہ اگر آپ نارمل یہ والی انوٹرز لیتے ہو تو اس کو یہ نہیں بتا ہوتا کہ یہ پیک آورز ہے یا آپ پیک آورز ہیں تو یہ ساری چیزیں یہ نالیج ان کے پاس ہے پہلے سے ہم ان کو پروگرامنگ کرتی ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک اگر آپ یونٹس کنزم کرتے ہو تو یہ آف پیک میں کاؤنٹ ہوگا اگر اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ یونٹ خرچ کرتے ہو تو وہ آف پیک آورز میں کاؤنٹ ہوگی تو اس طرح کی یہ ساری اور یہ بہت زیادہ زبردست جو فیچرز ہیں اس میں بہت زیادہ زبردست ہیں ابھی تک ہم نے لانچ نہیں کی لیکن سوچتے ہیں جیسے قیمت کیا ہوگی ابھی تک لانچ نہیں ہوئی ہم سوچنے جا رہے ہیں اس پر کام سٹارٹ ہے جیسے ہی گورنمنٹ ڈراس میٹنگ کی طرف جائے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جل سے جل مارکیڈ میں لانچ کریں اور اس ایکسپو میں ان چیزوں کے علاوہ یعنی ایک تو ہم اپنے دفاتر کے لیے اپنے گھروں کے لیے سب سے بنیادی جو ہماری ضرورت ہے وہ بجھ لیا ہے ہمارا پنکا چلتا رہا ہے ہمارا ایسی چلتا رہا ہے ہماری لائٹ جلدی رہے باقی کیا کیا چیزیں ہیں اس ایکسپو میں اس ایکسپو میں اس طرح تسلہ جو ہے وہ ابھی موٹر کار کے طرف جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ وہاں پر ویگلز دیکھتے ہو یہ بھی اس طرح کے ایک انرجی کرائسز یا پیٹرولیم کی طرف وہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم انرجی کو یوز کر کے یا سولر کو یوز کر کے اس کو ڈیفرینٹ طریقے سے اس کو اپنے اپنی زندگی میں یوز کریں تو اس ایکسپو کا مقصد صرف ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ یہاں پہ آئے اور جو ان کو گھروں میں بھی جو بیجلی یوز ہوتے یا ان کی ڈیلی بیس پہ جو ان کی ڈیکارمنٹ ہے وہ پورے ہم انڈسٹریل لیول پہ جاتے ہیں جس طرح بڑی بڑی انڈسٹری ہوتے ہیں آج کل آپ کو پتے کہ پاکستان میں انرجی کرائیسز ہے یونٹ کی پرائیسز ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ انکلیس ہوتے جا رہے تو ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے آہ بڑے بڑی لیول پہ بڑی پروجیکس ہو رہی ہے اور اس طرح کی انرجی کرائیسز میں بھی گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوتے اور آہ عام کسٹرمر کو بھی فائدہ مل رہے ہیں یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں بہت آہ بڑی تعداد ہے لوگوں کی اور اس میں مرد بھی ہیں خواتین ہیں فیملیز ہیں تو اس طرح کا سوال جواب ہوتا ہے ان کا بھی بلکل سوہ صاحب یقین کریں کہ کوئی مور دین سکسٹی فیملیز جو ہے میں نے ان کو ڈیل کی ہے ان کی جو قویسنز وغیرہ ہے جو ٹکنیکل سپورٹ ہو یا کوئی 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 ہو تو میں نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ خصوصا خواتین بڑی عمر کی خواتین بجلی کے بھاری بلوں سے بہت تنگ ہیں بہت زیادہ تنگے صرف خواتین ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچے بھی بہت زیادہ تنگے سکس ایک فیملی آئے تھے اور اس میں ایک بچہ تھا میرے خیال میں کوئی نو دس سال کا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا میں نے ان سے یہ کوئیسن کیا کہ آپ سوالوں کیوں لگاتے ہو تو کہتے ہیں سر یار بیجی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اور آگے سے ہماری ایکزہم آ رہے ہیں اور ہم سٹڈی نہیں کر سکتے تو آج کل جو مسئلہ یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے بڑوں کا مسئلہ نہیں ہے چھوڑوں کا بھی مسئلہ ہے تو اس مسئلہ کی حل کرنے کے لئے ہم اپنی طرح سے خوش کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ انجینئر عباد اللہ جان سے ہم نے بات کی اور بہت مفید معلومات انہوں نے دی امید ہے آپ کو بھی بہت ساری معلومات نہیں نہیں ملی ہوں گی اس ویڈیو میں بہت شکریہ بہت شکریہ